بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہیم والا ہے ہم انگلیش کا یونٹ 5 کر رہے ہیں ڈیفوڈلز اور آج ہم اس کی ایکسرسائز میں دیکھیں گے What is Connotation Connotation secondary meaning of our word Emotions are feelings are attached کسی ورڈ کا دوسرا معنی جس کے ساتھ جذبات اور احساسات منسلک ہوتے ہیں The emotional association data culture has with the word کسی لفظ کے ساتھ جذباتی وابستگی جو اصل معنی کے علاوہ ہوتی ہے یہ positive بھی ہوتے ہیں negative بھی اور neutral بھی informal اور formal بھی Connotation helps to establish tone اس سے جو ہم پیراگراف پڑھے ہوتے ہیں اس کی tone کا پتہ چلتا ہے جیسے اگر ہم یہ کہیں کہ Connotation are the feelings are emotions associated with the word جذبات اور احساسات جو ایک لفظ کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں It goes beyond the actual meaning of the word جو اس کی اصلی وعانی سے بہت دور جاتے ہیں and paints are picture are involves a feeling جو کہ ہمارے سامنے ایک picture paint کرتے ہیں اس کا جو انٹونیم ہے وہ denotation ہے denotation جو ہے وہ اصل میں اس کے لیٹرل ماننگ ہوتے ہیں جیسے for example آپ دیکھیں کہ ہم لفظ جو ہے وہ prayer بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو اس کا لیٹرل مانی ہے وہ دعا ماننا ہے لیکن جو اس کا اسطلاحی معانی ہے جو konnotation ہے وہ اسلام میں اسلامی کلچر میں پانچ وقت کی نماز ہے جو صبح فجر کے وقت سورہ نکلنے سے پہلے پھر این دوپہر کے وقت جب سورہ ڈھل جاتا ہے اور پھر جب وہ زیادہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو اصل اور پھر جب وہ غروب ہو جاتا ہے تو غروب ہونے پہ مغرب اور جب انہیرہ چھا جاتا ہے تو پھر عشاء پڑی جاتی ہے تو پیارے بچوں ہر کلچر کی کچھ باتیں ہوتی ہیں اگر ہم اسلامی کلچر مسلمان ہیں تو ہمارا سب کا دنیا کے کسی حصے میں بھی ہوں ہمارا اسلامی کلچر ہے تو اس کے لئے ہمیں رب العزت رب کریم نے جو اپنی کتاب بھیجیا اس کو ترجمے سے پڑنا چاہیے اس کو اوپر غور و فکر کرنا چاہیے تو آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے قرآن مجید کو ترجمے سے پڑنا ہے اور نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے کیونکہ جو ہم نے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سونی دیکھا لیکن آہم آپ کے امتی ہیں دینوٹیشن is the literal meaning of a word for example greasy meaning slippery جب ہم greasy کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے oily ہے اس پر فسل جائے گا کوئی تو لیکن connotation کیا ہے جب ہم اس کو کسی اور لفظ کے ساتھ جوڑتے ہیں جیسے greasy person تو ہمیں ایک دماغ میں ایک باتونی شخص آئے گا جو اپنی لچے دار باتوں میں چکنی چپڑی باتوں میں دوسرے بندے کو الجھا لیتا ہے تو اسی طرح جب آپ یہ لفظ بولتے ہیں dove تو آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے ایک سفید امن تو dove جو ہے وہ peace کا نشان ہے اسی لیے کیونکہ اس سے اگر ہم کہیں گے کہ he is a dove lady تو peaceful lady کا تصور آئے گا اسی طرح star stars کا جب ہم لفظ بولتے ہیں تو ہمارے دماغ میں چمکتے ہوئے ستارے آتے ہیں جو اندھیری رات میں چمک رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم کہیں گے کہ he is like star تو چمکتا ہے یعنی وہ بہت اچھا شاندار کریکٹر کا بندہ ہے اسی طرح ہم کچھ اور example دیکھتے ہیں جیسے آپ کے سامنے یہ home or house ہے which word connects love comfort and security definitely home is connected with love comfort and security کیونکہ house تو کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن home وہ ہوگا جہاں آپ کے پیرنٹس آپ کے بہن بھائی آپ کے پیارے رہتے ہوں گے اسی طرح جب ہم which word connects to a building or a structure definitely وہ house ہوگا کیونکہ ہر house home نہیں ہوتا اور house تو بہت سارے ہوتے ہیں جس سے ہمارے دماغ میں building اور structure کی بات آتی ہے اسی طرح اگر آپ کے سامنے بہت ایک کباب بھونے ہوئے آئیں تو آپ ان کو کیا کہیں گے which word has a tastier connotation juicy اور greasy ظاہر ہے greasy تو اچھے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا تو ہم کہیں گے juicy کباب تو اسی طرح جیسے positive connotation curious متجسس اور negative connotation نوزی تو لگانے والا خوج رکھنے والا تو حالانکہ اس طرح سے آپ جو ہے ایک اور example دیکھیں جو آپ کے daffodil poem میں بھی use ہوئی ہے lonely جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہی تنہا ہوتا ہے لیکن lonely کہنے سے ہمارے دماغ میں ایک اداست تصور کا شخص زادہ ہے جس کی کوئی company نہیں ہے جس کے کوئی دوست نہیں ہے لیکن solitude جو ہے اس میں ہمیں ایک پرسکون شخص کا تصور آتا ہے جو اکیلہ تو ہے لیکن وہ اپنی تنہائی سے نتف اندوز ہو رہا ہے جب ہم کوئی بھی piece of writing لکھتے ہیں تو ہمیں لفظ کے معنی سوچ میں ہوتے ہیں پھر اس کو عبارت میں استعمال کیسے کرنا ہے کس negative یا positive میں اس میں ہمیں select کرنا ہوتا ہے تو اب ہم آتے ہیں brainstorming brainstorming کہتے ہیں سوچنے پہ اپنے دماغ کو مجبور کرنا کہ جس طرح ایک توفان ہوتا ہے آپ اپنی سوچوں کو اوپر نیچے کریں سوچیں brainstorm کریں active کریں اب یہ ہمارے سامنے two words ہیں لیکن gaze جو ہے وہ positive connotation ہے اور stare negative connotation ہے gaze جو ہے in tenderness admiration wonder اور stare جو ہے curiosity اور surprise کے معنوں میں لیا جاتا ہے جیسے his gaze shifted away from her دیکھیں کہ اس کے facial expression وہ بھی حیرانی کے ہیں his gaze shifted away from her اور اور اس کے یہ ہم نے اس کو sentence میں use کیا stare جو ہے don't stare at me کیونکہ اگر کوئی ہمیں گھرنا شروع کر دے تو ہم uncomfortable feel کرتے ہیں ہمیں اچھا محسوس نہیں ہوتا ویسے بھی اسلامی کلچر میں یہ اقلاق سے گری ہوئی بات ہے کسی کو stare کرنا ہمیں کسی stare نہیں کرنا چاہیے don't stare at me پھر ہے shine shine کہتے ہیں give out a bright light positive connotation ہے اور glare shine with a strong or dazzling light stare in an angry or fierce way تو glare جو ہے وہ negative connotation ہے جیسے talented بندے کو بھی کہتے ہیں کہ he's a shining star تو righteous will shine like the sun جو سچے لوگ ہوتے ہیں وہ sun کی طرح shine کرتے ہیں وہ ہر ایک کے ساتھ اچھا برطاو کرتے ہیں جیسے سورج کی روشتی جو ہے وہ بھی ہر طرح کے چیزوں کو توانائی مہیا کرتی ہے تو جو سچے لوگ ہوتے ہیں وہ ہر ایک کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کبھی آپ خود بھی یہ پریکٹس کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو جو ہیڈ لائٹس ہوتی ہیں گاڑی کی دیکھیں تو آپ ایک دم لگتا ہے جیسے آپ اندھے ہوں گئے وہ اتنی تکلیف دیتی ہیں پھر ہے کلیکٹ کلیکٹ کا میننگ ہوتا ہے bring our gather together یہ positive connotation ہے hold کا مطلب ہوتا ہے collect them stake them put them up in huge stock piles تو اس کو اگر ہم sentence میں use کریں جو پرانے سکھیں ان کو جمع کرنا میرا مشکلہ ہے آپ کی بھی کوئی ہوگی اچھی ہوگی اپنانی چاہیے اگر آپ اس کے ساتھ کیونکہ پوری ہسٹری ہوتی ہے اور اگر ہم hold کو use کریں تو i hold paintings filling up all my walls face تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر نیچے لگی ہوئی ہیں پوری دیوار کو انہوں نے چھپا دیا ہے تو امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ connotation اور denotation میں کیا فرق ہوتا ہے اگر آپ اپنی انگلیش بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ورڈز کے اوپر اور کرنا چاہیے grow your vocabulary اپنی vocabulary کو build up کریں use the power of connotation اور اچھے الفاظ کا انتخاب کریں آپ روز کا اگر ایک لفظ پکا کریں تو 365 words آپ کے ایک سال میں ہو جائیں گے اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شکر